آئی تمہارا شمار کہاں ہے کدھر ہے ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو کہیں پر بھی جو تم کے کر رہے ہو میرے گھر کے اوپر جو ہے حملے کر رہے ہو میرے جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو ان کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہو کیا پورے قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کیا کہیں لکھا ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا گیا یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا رسولوں کے جو مومنین تھے رسولوں کے ماننے والے ان کے ساتھ یہ کیا گیا کنوں نے کیا مشرقین نے مجرمین نے تو ذرا بتاؤ تم لوگ کیا ثابت ہو رہے ہو کیا ثابت ہو رہے ہو یا قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو قرآن کو آئینہ بناو اور اپنا چہرہ دیکھو قرآن میں تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی آج تمہیں اپنی تعداد پر مان ہے بڑے گماند ہیں کہ ہم کسرت میں ہیں ہم طاقت میں ہیں آل فیرون سے بڑھ کر تو طاقت میں تم نہیں نہ ہو سکتے وہ جو قومے پہلے آئیں تھیں ان سے بڑھ کر تو تم قوت میں نہیں نہ ہو سکتے انہوں نے کیا کر لیا تھا وہ اللہ کو عاجز کر سکے تھے اللہ کے رسول کو مومنین کو عاجز کر سکے تھے نہیں نا تو آج تم بھی نہیں کر سکتے کر لو یہ جو تم کاریز کے بدلے تو اللہ رفع کرتا ہے درجات بلند کرتا ہے مومنین کے رسولوں کے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو سلیب پر چڑھا دیا اپنی طرف سے قتل کر دیا لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پائے زانت تھا ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہم نے قتل کر دیا لیکن حقیقت کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا حقیقت چھپا دی گئی ان سے تو یہ آگے ان ہوا اللہ عبد ان امنہ علیہ و جالنہو مصالہ لی بنی اسرائیلہ ان ہوا نہیں ہے اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اپنے رسول عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے یہ اگر ہے تو کیا ہے یہ ہوا ہے یہی جو وجود ہے یہ وجود بولا ہے اس کے صورت میں اور کیا کیا ہم نے یہ کہا اللہ عبد انہو یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ہماری علامی کر رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کے مصال جو بھی بات کر رہا ہے جو بھی دعوت دے رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ ہماری غلامی کر رہا ہے یہ اپنی خواہشات کی تباہ نہیں کر رہا